موسیقی جونگر جی ایم ای آر ایس میڈیکل کالج کے پانچ ڈاکٹر نے دیا استیفہ سارے گجرات میں جہاں کورونا مہماری کا کہر مچا ہوا ہے وہیں اس بیچ گجرات کے جونگر کے پانچ ڈاکٹروں نے اپنے پد سے استیفہ دے دیا ہے جونگر کی جی ایم ای آر ایس میڈیکل کالج کے پانچ ڈاکٹر گوتم بیکریہ ہیتل کرمٹا سندیپ پالا دھننجے پریم اور ہیمانسو رام چندانی کی احمد آباد کوویڈ نائنٹی دردی کی سیوہ کے لیے گجرات کے آرکھ بفاگ نے توازہ کیا تھا ان پانچ ڈاکٹر ہوں نے احمد آباد جانے کے بجائے اپنا استیفہ میڈیکل کالج کے ڈین کو دے کر بتایا کہ ہم آگے کی پڑھائی کے لیے احمد آباد نہیں جا سکتے ہیں یہ پانچوں ڈاکٹر جونئر ڈاکٹر ہیں اور جونئر ریسیڈنٹ ڈاکٹر کی حیثیت سے کام کر رہے تھے کوویڈ نائنٹی کی مہماری میں آرکھ بفاگ کے آرکھ بفاگ کے آرڈر کی افیل نہ کرنے والے ڈاکٹروں کی یہ پہلی ٹیم ہوگی جسے حاضر ہونے کے وجہ سبھی نے اپنا استیفہ دیا میڈیکل کالج کے ڈین ڈاکٹر ایس پی راتھور نے بتایا اور کہا کہ پانچوں ڈاکٹروں نے مجھے اپنا استیفہ صحب دیا ہے اور میں نے سرکار کے آرکھ بفاگ کو ای میل کر کے ان کا استیفہ بھیج بھی دیا ہے لیکن آگے کا میسیج ابھی تک سرکار سے ہمیں نہیں ملا ہے جنہ گھر سے انڈیا خبر لائیب کے لیے قوتم بھائی بھیاس کی ایک رپورٹ میرا نام ڈاکٹر ایس پی راتھور نے میں ڈین جی ایم ای آر ایس میڈیکل کالج جنہ گھر کاری رہتی ہمارے یہاں پانچ ڈاکٹروں کی پرتی نیوپتی ایمدہ بار ہوئی تھی اور یہ پرتی نیوپتی گادینگر کیا آرڈر شہر ہے ڈاکٹر جن کا نام ہے ڈاکٹر گاؤتام دیکھریہ ڈاکٹر ہیتل کرمٹا ڈاکٹر گندر پریم ڈاکٹر سندیپ پالا ڈاکٹر ہیمانسو رانچنگران یہ پانچ میں سے تین ڈاکٹر ایسے تھے جس کو نجیب کے بھویشے میں پوست گریجویشن پی جی میں ایڈمیشن میں نا ہے تو ان کو لگا کہ اگر ہم عمدہ بات گئے ہیں تو ہمیں قورنٹائن کیا جائے گا تو میرے ایڈمیشن کے ٹائم پہ ہم لوگ حاجر نہیں رہ پائیں گے تو یہ دہشت سے ان لوگوں نے لاجینامہ رکھا ہے اور باقی کی دو لڑکیاں ہیں ان کی ہمت یہ تین لوگوں نے نہ بولی تو ان کی ہمت کم ہو گئی اس لیے پانچوں کو پانچوں ڈاکٹر انہوں نے ریجیگنیشن دیا ہے اور جی میں ایک چینی دیا ہے